اسلام علیکم ہم بات کر رہے تھے کہ ہم ڈیٹا کو کس طرح ڈیفائن کریں گے کمپیوٹر سائنس کے باہر کمپیوٹر سائنس کی ٹرمینورجیز کو استعمال کیے بغیر بات کر رہے تھے نیچر کے اوپر اب نیچر بھی آپ کو بڑی ایکسامپلز دیتا ہوں ڈیٹا سائنٹسٹ جو ایک اچھا ہوتا ہے وہ اپنے آپ ڈیٹا سائنس پڑھ پڑھ کے مذہب سے قریب ہو جاتا ہے ریلیجن اور اسلام سے قریب ہو جاتا ہے اسی لئے شاید مجھے ڈیٹا سائنس بہت پسند ہے آپ نامہ اعمال دکھنے پوری زندگی کا جس میں لکھے جاتے ہیں وہ کرامن کاتیبین جو بھی ہوتے ہیں فرشتے سیدھے اور الٹے ہاتھ کے اوپر کندھے کے اوپر وہ لکھتے ہیں کس نے گناہ کیے کتنے سواب کیے یہ پورے کا پورا جو ہے یہ ایک پورا کا پورا لیجر ہے یا نہیں ہے یہ پورے کا پورا ڈیٹا بیس ہی تو ہے جس پر آپ یہ پوری زندگی لکھی ہوئی ہے تمام آڈیوز ہیں تمام پکچرز ہیں تمام ویڈیوز ہیں سب کچھ ہی تو اس کے اندر لکھاوا ہے یہ سارا کا سارا ڈیٹا سائنسیس ہی تو ہے اسی کے اوپر الگرثم لگے گا اسی پینائلسیز ہوگی اسی کے میجرمنٹ ہوگی اور ان تمام کے بعد فیصلہ ہوگا جنت اور دوزق کا اس کے اندر علامیہ کے جو رحمت کے پیرامیٹرز ہیں اللہ کے نبی سے بھی شفاعت کے جو پیرامیٹرز ہیں اس کا فرمولہ ظاہر بات ہے ہمیں نہیں پتا اچھی امید رکھ سکتے ہیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں نیچر سے آپ ڈیٹا سائنسیس کیسے سیکھتے ہیں آپ کے ہاتھ میں پانی کا ایک گلاس ہے آپ کو پیاس لگی ہوئی ہے آپ ایک عام آدمی ہیں تو آپ پانی کا گلاس پی جائیں گے اور زیادہ زیادہ آخر میں اللہ کا شکر ادا کر دیں گے وہ بلیں گے شکر علم دلاللہ صرف وقتی سکون ملتا ہے پیاس بجتی کہاں ہے پانی سے یہ علم کی پیاس ہوتی ہے جو کبھی نہیں بجتی بندہ مر جاتا ہے اور یہ پیاس ساتھ لے کے جاتا ہے اور اللہ کرے یہ پیاس سب کو ملے باپس آتے ہیں تو ایک عام آدمی جو ہوگا وہ پانی پی جائے گا اور اللہ کا شکر ادا کرے گا ایک جو ڈیٹا سائنٹسٹ ہوگا اب وہ یہ سوچے گا یہ پانی کہاں سے آیا وہ چار لاکھ پانچ لاکھ سال پیچھے چلے جائے گا جب دنیا نئی نہیں بنی تھی وہ بننے کے پروسس سے ارتکا سے گزر رہی تھی دنیا بھر میں گیسز بھری بھی تھی ہائیڈروجن اور اکسیجن گیسز ملے اور پانی بن گیا وہ پوری زمین کے اوپر پانی پانی پھیل گیا لیکن اس پانی کے اندر تافن ہو گیا بدبو ہو گئی وہ گلنے سڑنے لگا اللہ پاک نے اس پانی کے اندر پریزروٹیفز کے طور کے اوپر نمک کو ملا دیا اب نمک کی وجہ سے کیا ہوا کہ وہ گلنے سڑنے کا جو تافن کا عمل تھا وہ رک گیا لیکن اب پانی قابل استعمال نہیں رہا آپ سمندر کے پانی کو نہ پی سکتے ہیں سمندر کے پانی سے نہ کپڑے دھو سکتے ہیں نہ نہا سکتے ہیں ہاپ پاؤں تھوڑے سے دھولیں وقتی طور پر تو ایک الگ بات ہے اس کے بعد قدرت کا پورا یونیورس کا ایک پورا سسٹم منا ڈیسیلیشن کا اس نے کیا کیا اس نے سورج آیا سورج کو مقصود مقدار کے اوپر رکھا گیا دنیا سے دور کہ وہ پانی کو بھاب بنا کے اڑائے نمک بھاری رکھا گیا پانی ہلکا رکھا گیا تاکہ پانی بھاب بن کے اوڑ جائے ایواپریٹ ہو جائے اور نمک نہ اوڑے اب جب ایواپریٹ ہو کے بن گیا اسے بادل بنے پھر فرشتے آئے جو بادلوں کو ہاکتے ہیں اور بادل نے بارش بڑسائی وہ پانی فریش وارٹر کے طور پر آکے جھنڈوں میں ندی نالوں میں دریہ کے اندر آکے سیو ہو گیا تالابوں کے اندر وہاں سے کسی نے اس کو پلین کیا اور وہ پانی اب آپ کے پاس پہنچا اب جب ڈیٹا سائنٹس اسی پانی کو دیکھتا ہے اور پھر شکر ادا کرتا ہے تو اس کے پیچھے یہ چار لاکھ سار کی کار گزاری ہوتی ہے اس کو اندازہ ہوتا ہے اس بات کا اور وہ اپریشیٹ کر پاتا ہے کہ قدرت کو یہ پانی کا گلاس مجھ تک پہنچانی کے لیے چار لاکھ سال کی محنت کرنی پڑی اب اس کے پاس سے جو شکر نکلتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے اس کی جو ڈیپتھ ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے ڈیٹا سائنٹس جو ہوتا ہے اور کچھ نہیں صرف ڈیٹا سائنٹس ایک سوچنے کا طریقہ ایکار ہے کہ آپ رکھ کر ٹھہر کر کسی چیز کے بارے میں سوچ سکیں کسی نے مجھ سے پوچھا کہ خاموشی کسی کہتے ہیں تو میں نے اسے کہا کچھ کرنے سے پہلے کوئی فیصلہ لینے سے پہلے بولنے سے پہلے سوچنے کا جو وقفہ ہے اسے خاموشی کہتے ہیں خیر بات کہیں ہوں نکل جائے گی آپ ریلیجن میں دیکھ لیں تو پورے کا پورا جو ریلیجن ہے وہ پورے کا پورا گیمی فائیٹ ہوئے اسلام سے زیادہ گیمی فائیڈ ریلیجن شاید دنیا میں کوئی اور ہو یہ کرو گے تو سزا ملے گی یہ کرو گے تو ثواب ملے گا یہاں پنشمنٹ ملے گی یہاں ریوارڈ ملے گا کہیں بھیلا فسلا کے کہیں ڈرہا کے کچھ بھی کر کے اور اب بولتا ہے بندہ بس کسی طرح میرے پاس آ جائے یہ سارے کا سارا ڈیٹا سائنسز ہے ملکی بات کر لیں پاکستان میں کتنے صوبے ہیں کتنے شہر ہیں کتنے قضبیں ہیں کون کیا کھا رہا ہے کیا پی رہا ہے ساری کی ساری کہانی بچے کی آنکھ کھلنے سے دیکھے کبر میں جانے تک سوائے ڈیٹا سائنسز کے کچھ نہیں ہے تمام امرجنگ ٹیکنولوجیز کے اندر نیچر سے بندے سے اور رب سے قریب ترین جو فیلڈ ہے وہ ڈیٹا سائنسز کی ہے اس پہ کام کیجئے نہ صرف آپ ایک اچھے پیسے کما سکیں گے آپ ایک اچھے مسلمان بھی بن جائیں گے آپ ایک اچھے انسان بھی بن جائیں گے اور آپ ایک نفع بخش شخصیت کی طور پر ابریں گے جس سے تمام لوگوں کو فائدہ پوچھے گا اگلے لیکچر کے اندر ہم بات کرتے ہیں کہ ڈیٹا سائنسز کیسے کہتے ہیں